السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قربانی کے جانور کو زبا کرنے کا سنت طریقہ سماعت فرمائیے نمبر ایک زبا کرنے والے کا زبا کرتے وقت بسم اللہ کہنا مسنون ہے اور اکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نمبر دو زبا کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مسنون ہے جان بوجھ کر بسم اللہ کی طرح درود و سلام ترک کرنا موقرو ہے نمبر تین استقبال قبلہ مسنون ہے یعنی قبلے کی طرف روح کر کے اس کو ایسا لٹایا جائیں کہ جانور کا روح مو قبلے کی طرف ہو اور زبا کرنے والے کا مو بھی قبلے کی طرف ہو نمبر چار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا تسمیہ کے بعد قربانی اور اقیقہ میں مسنون ہے اور تکبیر اس طریقے سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے بعد انی وجات وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومامات للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک امرتو انا من المسلمین اس کے بعد دعا پر پڑھ لے اللہ اکبر ہم هاده الاضحیت میاک و ایلیک اللہ اکبر میں معکل کما تقبل من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے نمبر چھے زبا کرنے کے آلے کو تیز یعنی جو چھوڑی ہے آپ کے پر جو بھی چیز ہیں جو بھی آوزار ہیں اس کو اچھے طریقے سے تیز دھار بنائے ایسا کرنا مسنون سنت ہے نمبر ساتھ زبا کرتے وقت جانور کو بائے پہلو پر لٹائے اور ضرورت ہو تو تین پاؤ باندے اور اگلے پیر کو کھلا چھوڑ دے تین پاؤ باندے پیر کو اور اگلہ پیر چھوڑ دے نمبر آٹ زبا کرنے کا طریقہ چھوڑی کو دبا کر جاتے اور آتے چلائیں یعنی جب زبا کرنا شروع کر دے تو ہم چھوڑی کو اچھے طریقے سے دبائیں اور جاتے اور آتے ٹائم جب ہم گھوماتے ہیں گردن پر تو اچھے طریقے سے گھومائیں نمبر نو اوٹ کو کھڑے رکھ کر ایک سیدھی ٹانگ باندے یعنی سیدھی ٹانگ کو باندے اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بٹھا کر زبا کرے جانور کو مقام زبا پر سہولت کے ساتھ لے جائیں یعنی جہاں پر جانور کو زبا کیا جاتا ہے وہاں پر آرام سے اس کو سہولت کے ساتھ لے جائیں اور زبا سے پہلے پانی دکھائیں اور جانور کے سامنے دوسرا جانور یا چھوری تیز نہ کریں جانور کے سامنے چھوری وغیرہ تیز نہیں کرنا چاہیے اور نہ دوسرے جانور کو جو زبا کرتے وہ دکھانا چاہیے جس قدر حکم ہے اس سے زیادہ نہ کاٹے زبیہ کی جان نکلنے سے پیش تر اس کے کسی آزو کو کاٹنا توڑنا گھسیٹنا اور چھڑانا اور وہاں سے ہٹانا مکرو ہے جیسے کہ عمومن آج کل یہی ہو جاتا ہے جلدی جلدی زبیہ نے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو زبا کرنے کے بعد اس کی جان تک نکلتی نہیں ہے اور اس کے پیر وغیرہ کاٹنا شروع کر دیتے ہے تو ایسا کرنا مکرو ہے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور بالخصوص جو سنت بتائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے کوشش کرنا چاہیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہو کہ اللہ سنت رسول کے مطابق قربانی کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ